بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علی نبینا محمد وعلا آلہ واصحابی اجمعین پیارے بھائیو شابان اسلامی سال کا آٹھویں مہینہ ہے یہ مہینہ بڑا ہی مبارک ہے یہ مہینہ ایک مسلمان بندے کے لیے اپنے محاسبے کا مہینہ ہے یہ مہینہ رمضان البارک کے لیے تیاری کا مہینہ ہے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی میں اس مہینے کی بڑی اہمیت رہی ہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا روضہ رکھتے تھے بعد روایات سے تو پاتے چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے یعنی شابان کے پورے مہینے کا روضہ رکھتے تھے اور اگر افطار بھی کرتے تھے تو اس مہینے کے چند دن چند دن افطار کیا کرتے تھے اس کی کیا وجہ ہے اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیے اس حدیث کو امام نسائی رحمہ اللہ اپنی کتاب السنن کے اندر اور امام احمد نحمد رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد میں حضرت عسامہ ابن زید حضرت عسامہ ابن زید ابن حارثہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے اور بڑے ہی پیارے کے بیٹے ہیں اسی لئے انہیں کہا جاتا ہے حبو حبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے بیٹے ہیں تو اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا میں آپ کو شعبان کے مہینے میں نفلی روزہ رکھتے دیکھتا ہوں کسی اور مہین کا اس قدر روزہ رکھتے نہیں دیکھا جس قدر آپ شعبان کے مہینے کا روزہ رکھتے ہیں جیسا کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں ہے کانا یسومہو او عامتہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا یعنی پورے مہینے کا یا مہینے کے اکثر دنوں کا روزہ رکھتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ بعد سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے اور بعد سال آپ پورے مہینے کا نہیں بلکہ مہینے کے کچھ دن آپ افطار کر دیتے تھے یعنی شعبان کے مہینے کے تاکہ لوگوں کو یہ شبہہ نہ ہو کہ پورے مہینے کا روزہ رکھنا مسنون ہے تو علا کل حد حدت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آخر آپ اس مہینے کا جس قدر روزہ رکھتے ہیں اتنا روزہ رکھتے ہیں ہم نے کسی اور مہینے کا نہیں دیکھا تو اس کی وجہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو وجہ بیان فرمائی کہ دو وجہ سے میں اس مہینے کا روزہ بکترت رکھتا ہوں پہلی وجہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ یہ ایسا مہینہ ہے یعنی شعبان کا مہینہ جو رجب ایک حرمت والا جو مہینہ ہے اور رمضان جو سال کے تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے ان دو مہینوں کے درمیان میں واقع ہوتا ہے تو لوگ عموماً اس سے غفلت برتے ہیں یعنی اس مہینے کی قدر نہیں کرتے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مہینے سے غافل نہ رہوں اور دوسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حضور بندوں کے نام عمال پیش کیے جاتے ہیں اور میں یہ پسند کرتا ہوں مجھے یہ چیز محبوب ہے پسندید آئے کہ جب میرے عمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں ان دنوں روزے سے رہوں اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول کو بھی اگر سامنے رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں چند فائدے یا چند اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ رمضان المبارک کے علاوہ اگر کسی مہینے کا روزہ رکھنا نفلی روزہ رکھنا سب سے افضل ہے تو وہ کونسا مہینہ ہے شعبان کا مہینہ ہے بعض ان روایتوں میں جس میں یہ وارد ہے کہ سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد محرم کا آئے تو محرم کی حیثیت عام نفلی روزوں کی ہے اور چونکہ شعبان کے روزے کی جو حیثیت ہے وہ رمضان المبارک کے پیش قبل کے روزے رکھنے اس کی مثال فرد نمازوں سے پہلے سنتوں کی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تو علا کل حال نفری روزہ کے لیے سب سے زیادہ جو اہم مہینہ ہے وہ شعبان کا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر دن بلکہ بسا اوقات پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے اور اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے لوگ غافل رہتے ہیں کیوں؟ رجب کا احتمام کرتے ہیں کہ حرمت والا مہینہ ہے اور پھر رمضان کا احتمام کرتے ہیں کہ مبارک مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے اور شعبان میں غافل رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ندی کوئی بندہ اگر لوگوں کی غفلت کے اوقات میں اور ایام میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو وہ اللہ کے ندی بڑا محبوب ہے اسی لیے تو جہاں فتنوں کا دور ہو جہاں ہر طرف سے بدعملی فیلی ہوئی ہو جہاں ہر طرف سے نیک عمل کے سامنے رکاوٹ ہو ایسے وقت میں عبادت کرنا اور دین پر ثابت قدم رہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے پچاس صحابہ کے برابر ایک شخص کے عمل کو قرار دیا ہے جو ایسے وقت میں عمل کرتا ہے کیا ہوں اس لیے کہ یہ لوگوں کے بدعملی کا وقت ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز کو تمام نمازوں میں سب سے افضل نفل نماز قرار دیا ہے کیا ہوں اس لیے کہ رات کا جو آخری وقت ہوتا ہے یہ لوگوں کے سونے کا وقت ہے ایسے وقت میں لوگ اللہ تعالیٰ کو کم یاد کرتے ہیں تو علا کل حال پہلی وجہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کیا چونکہ اس مہینے میں لوگ غافر رہتے ہیں اس لیے ہم نے اس مہینے کا روضہ رکھا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بندوں کے نام عامال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور جس وقت نام عامال پیش کیے جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے یہ ہمارے عامال کے یا اللہ تعالیٰ کے ہمارے عامال کے مشاہدے کا وقت ہوا کرتا ہے تو کوئی انسان ایسا عمل کرے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو کہ اس سے خوش ہو کر کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے اسی لیے دیکھئے عصر کی نماز کی اور فجر کی نماز کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے کیوں؟ اس لیے کی بندوں کے جو یومیہ نام عامال ہوا کرتے ہیں وہ کب پیش کیے جاتے ہیں فجر کے وقت اور عصر کے وقت پیش کیے جاتے ہیں فجر کے وقت اور عصر کے وقت جو فرشتے ایک دوسرے سے مثال جو رات میں فرشتے رہے ہیں وہ فجر کے وقت جاتے ہیں اور دن میں جن فرشتوں کی دیتے ہیں وہ واپس آیا کرتے ہیں اور البندوں کے نام عامال لے کر جایا کرتے ہیں اس لیے آپ نے بیان فرمایا من صلل بردین دخل الجنہ دو ٹھنڈے وقت میں جو انسان نماز پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا اسی طریقے سے بندوں کے حبتے واری جو نامع عامال پیش کیے جاتے ہیں وہ پیر کو اور جمعیرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں دنوں کے اندر بھی آپ روضہ رکھا کرتے تھے تو اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بندوں کے سالانہ نامع عامال یا بندوں کے نامع عامال کا سالانہ بجٹ اللہ کے حضور کے پیش کیا جاتا ہے شعبان کے مہینے میں پیش کیا جاتا ہے دوسرا فائدہ ہمیں اور آپ کو جو اس حدیث سے مل رہا ہے وہ بڑا اہم ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی رضا اللہ تبارک وطالعہ کی مغفرت اللہ تبارک وطالعہ کے بندوں پر کرم کرنے میں جن عامال کا یا جو عامال بہت بڑا سبب بنتے ہیں ان میں سے ایک عامل خصوصاً روضہ رکھنا ہے روضہ رکھنا اور نفلی روضے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی مغفرت اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت اور اللہ تبارک وطالعہ کی رضا کا ایک بہت بڑا سبب کیا ہے اللہ تبارک وطالعہ کے لیے بندے کا نفلی روضے رکھنا ہے اسی لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعیرات کا روضہ نہیں چھوڑا کرتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ اس دن بندوں کے نامع اعمال پیش گیا آتے ہیں شابان کے مہینے میں بکثرت وضع رکھتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے بندوں کے نامع اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش گیا جاتے ہیں اس لیے میرے عزیزوں اور ساتھیوں میری تمام اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے یہ خصوصی میری نصیحت ہے اور ان کو خصوصی وسیعت ہے کہ اس مہینے کو جس مہینے کی آج عرب کے لحاظ سے پہلی تاریخ ہے اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں اور ہمارا یہ کئی سالوں سے یہ مشاہدہ ہے کہ جتنی اموات شابان کی آمد سے کچھ پہلے یا شابان کے مہینے میں ہوا کرتی اتنی کسی اور مہینے میں نہیں ہوا کرتی ہیں شاید مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سال میں جن لوگوں کی وفات ہونی ان کے بجل کو اب پورا کر رہا ہو تو ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ آئندہ شابان ہم کو ملنے والا ہے یا نہیں ملنے والا ہے آئندہ شابان تک ہم زندہ رہیں گے ہمیں اس کا موقع ملے گا ہم اپنا اگر اپنی یاد داشت کی ریل کو پیچھے تھوڑا سا کریں تو آپ اندازہ لگائیں گے اس دس پندرہ دن کے اندر ہم نے اور آپ نے اپنے کتنے عزیز و اقارب کو کھویا ہوا ہے تو کیا اس بات کی ضمانت ہے کہ آئندہ شابان تک ہم اور آپ بھی زندہ رہیں گے اس لیے اس چیز کو غنیمت رکھتے ہوئے اس مبارک مہینے میں خصوصی طور پر روزہ اور توبہ اور استغفار کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمارے اور آپ کے لئے اس مہینے کو مبارک بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رمضان مبارک تک بخیر و آفیت مہجا دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام این اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے اصلاح اور آپ کے لئے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508959707 وارساپ سوال جواب گروپ میں آئڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966 502627622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلام دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ